اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا گئے دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ای آئی جی آر پی انہانس انٹیریر کیٹوے راؤٹنگ پروٹوکل کے بارے میں بریفلی ایکسپلین کروں گا جیسے کہ میں نے اپنی اپنی لاسٹ ویڈیو میں راؤٹنگ ریپ انفرمیشن جو راؤٹنگ ریپ کے بارے میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا سیم اسی طرح میں آپ کو ای آئی جی آر پی کے بارے میں بریفلی ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اینٹیرر گیٹویی راؤٹنگ پروٹوکول سے کیسے انحانس انٹیرر گیٹویی راؤٹنگ پروٹوکول بنا ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں انٹیریر ان effect gateway şekilde اچھا تو دوستو فرض کرتے ہیں ہمیں اپنی ایک دیشنundo سے دوسرے دیشنundo سے ٹھیک پہنچوڑنا ہے تو اس ڈیسٹینیشن میں تقریباً پندرہ سے زیادہ ہوپ کم سوار ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ اس پر ریپ جو ہے ریپ پروٹوکول تو یوز نہیں ہو سکتا کیونکہ ریپ پروٹوکول میں کیونکہ ہم نے پندرہ سے زیادہ راوٹر میں سے اپنا انفرمیشن جو ہے گزار کے پاس کروا کہ اپنی اپنی انفرمیشن دوسری ڈیسٹینیشن تک پہنچانی ہے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ریپ پروٹوکول اس پر یوز نہیں کرے گی یہ پروٹوکول ان راوٹرز پہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا ہوپ کانس پندرہ سے زیادہ ہو تو یہ جو ہے انہارس انٹیریئر گیٹوے راوٹنگ پروٹوکول جوز کیا جاتا ہے انہارس انٹیریئر گیٹوے راوٹنگ پروٹوکول یہ انٹیریئر گیٹوے راوٹنگ پروٹوکول سے انہارس نائنٹی ایٹی فائف میں کیا گیا یہ کیوں کیا گیا کیونکہ ریپ پریجن فن اور اس کے علاوہ اس میں لیمیشن ہوپ کانس کی تھی ان کو آور کمپ کرنے کے لیے ای آئی جی آئی پی انٹریوز کروا دیا گیا جو کہ نائنٹی ایٹی فائیو میں انٹریوز کروایا اور ای آئی جی آئی پی ایک ڈوال الگریتم پر کام کرتا ہے اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس جو راؤٹنگ ٹیبل ہے اس میں اگر ہم نے دیکھنا ہو شو کروانا ہو کہ ہمارا کون سا جو ہے پروٹوکل چار رہا ہے اس وقت تو ہم بہت ایزی ہے ہم ایک کماند دیتے ہیں شو آئی پی راؤٹ کی تو سری شو آئی پی پروٹوکل کی تو وہ ہمیں شو کروا دیتا ہے کہ بھئی دی کا جو دی نام کا پروٹوکل چار رہا ہے تو دی پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ دی کون سا پروٹوکل ہے یہ الگریتم ہے ڈوال کا ڈیفیون اپڈیڈ الگریتم جو کہ ای آئی جی آر پی پر کام ای آئی جی آر پی کا پروٹوکل ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ڈوال ہے وہ کیا کرتا ہے بسیکلی اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ لوپنگ کو ختم کرتا ہے ہمارے جو سسٹم ہمارے نیٹورک میں لوپ بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ڈوال الگریتم انٹریوز کروا ہے گیا اس کے ساتھ اگر ہماری نیٹورک میں لوپ سسٹم ہی نہیں بنے گا لوپنگ ہی نہیں ہوگی تو ہماری جو اس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اپ ڈیٹنگ ہوتی ہے یا آپس میں شیڈنگ ہوتی ہے یا کمیونکیشن ہوتی ہے یہ بہت ہی ریلائبل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بیک اپ لو فری پاس بھی دیتا ہے اور جو ای آئی جی آر پی ہے وہ ہائیبری پروٹوکل کہا جا سکتا ہے ہائیبری پروٹوکل ایسے ہوتے ہیں جو کہ لنک سٹیٹ اور ڈیسٹنس ویکٹر کے مکچر ہوتا ہے تو اس کو ہم ایڈوانس ایڈوانس ڈیسٹنس ویکٹر پروٹوکل بھی کہہ سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ای آئی جی آر پی ایڈوانس انٹیریئر گیٹوے راوٹنگ پروٹوکل اس کا ایڈی ویلیو جو ہے نائیٹی ہوتی ہے اور جبکہ یہ ریپ کی جو ایڈی ویلیو ہوتی ہے وہ ون ٹوڈی اور اسی طرح اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈی کے بارے میں تھوڑا سوڑ میں آپ کو گائیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ایڈی ہوتا ہے جو فرض کر رہے ہیں کہ ہمارے نیٹ ورک میں دو اس وقت پروٹوکل چار رہے ہوں ایک چار رہا ہو انہانس انٹیریئر فرض کرتے ہیں کہ ہمارے نیٹ ورک میں دو پروٹوکل چار رہے ہیں ایک ریپ بھی چار رہا ہے اور ایک ای آئی جی آر پی بھی چار رہا ہے تو فرسٹ او فال کیا دیکھے گا کہ اگر ہم نے ایک اپنا میسل جو ہے وہ دوسرے دسٹرنس تک پہنچانا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میرا ہی سب سے کم جو ایڈمنیسٹرٹیو ڈسٹرنس ہے وہ کونس ہے تو وہ نائنٹی اگر ہوگا تو وہ پھر ای آئی جی آر پی پروٹوکل جو ہوگا وہ ہمارے راؤٹنگ ٹیبل میں شو کروا دے گا جو کہ دی سے شو کیا رکھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سارے ای آئی جی آر پی میں میم میکسیمم جو ہوب کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ٹو ٹو ٹونٹی فور ہوتے ہیں جبکہ ریپ ورزن ریپ ورزن ٹو میں جو اس کے ہوب کاؤنٹ تھے وہ فیفٹ نیم تھے جو ای آئی جی آر پی ہے وہ وی اس آم اور سائیڈر کو سپورٹ کرتا ہے جسے ہم سب نیٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب نیٹنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے ای آئی جی آر پی اس کے بعد اٹانوز نمبر کی بال کرتے ہیں ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کہ ای آئی جی آر پی میں سیم ایٹانومس نمبر یوز کیا جاتا ہے یہ ایٹانومس نمبر بسیق کے لیے ہمارے ایک ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کہ سیم اپنی آئی ڈی جس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے سیم نیٹ ورک ہم نے رکھنا ہوتا ہے اس میں ایٹانومس نمبر کے لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ all the routers in ای آئی جی آر پی ڈومین must use the same ڈی ہمارے نیٹ ورک میں یا ڈومین میں سیم قسم کی ڈی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ایسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ جو انہانس انکیریر گیٹوے راؤٹنگ پروٹوگول ہے وہ اس کا جو ٹائمر ہوتا ہے ہیلو پیکس بھیجنے کا وہ پام سیکنڈ ہوتا ہے ہمارا جو ایک نیٹ ورک ایک راؤٹر دوسرے راؤٹر کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونکیشن کار رہے ہوتے ہیں ان کا جو ہیلو پیکس ٹائمنگ ہوتی ہے یہ ہر پانچ سیکنڈ پر انفرمیشن ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر پانچ سیکنڈ بار اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کمیونکیٹ انفرمیشن آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس ساری تھرٹین اگر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک راوٹر کے پاس اپنی انفرمیشن دوسری راوٹر ایک انفرمیشن ایک راوٹر سے دوسری راوٹر تک تیس سیکنڈ تک یا پنتاری سیکنڈ تک نہ پہنچ رہی ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ دوسرا جو راوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس انفرمیشن تمہاری نہیں پہنچ رہی تو وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے راوٹر سے اس انفرمیشن کو اس کو وہ نکال دیتا ہے اس راؤٹنگ ٹیبل سے ہی اس کی انٹری ختم کر دیتا ہے اسے ڈیٹ ٹائم کرتے ہیں یا فلس ٹائم بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ای آئی جی آئی پی بہت ایزی ہے بہت آسان ہے میں اپنی نیکس ویڈیو میں انچاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کی ای آئی جی آئی پی کی کانفیگریشن جو ہے پیکٹ ٹریسر پر لے کے آنگا تو اس سے آپ کو مزید جو کنسپٹ ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے تب تک کے لیے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تھانس فار ورچن تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی ہمارے اللہ